تین مارچ اٹھارہ سو پچپن کو شنیوار کا دن تھا امریکہ میں ایک کانفرنس چل رہی تھی امریکہ کے چودہویں راست پر اس کے لیے پانچ ہزار پالنڈ سٹرلنگ کی ایڈوانس میں ڈیمانڈ کی کیونکہ اس کو مہاراجہ پر بھروسہ نہیں تھا اچھا دکھنے والا آدمی تھا جو صاف ستھے یورپین کپڑے پہنے ہوئے ہکا پی رہا تھا تیس ہزار روپے مہینہ سیلری کی روپے دیے جائیں گے اور اگر یہ اس میں ناکامیاب رہا تو اس کی ناکھ کاٹ دی جائے گی اور اس نے دیکھا کہ اس کی پریمیکہ نے پیچھے سے کسی اور آدمی کے ساتھ شادی کر لی اس وقت افغانوں کے کیمپ میں ہی موجود تھے توہاں سے زندہ نکلنے کے لیے لیکن اس کی آر میں اس نے نکلی سکھے بنانے کا کام شروع کر دیا تھا اس کی اس لالچ اور بیزتی بڑے رویے نے مہاراجہ رنجی سنگھ کو گصے سے پھر دیا تو اس وقت کے مہارت کے سب سے بڑے درباروں میں سے ایک میں لگ بھگ ساتھ سالوں تکر امیری اور لگزری کی زندگی جینے کے بعد کہتے ہیں کہ اس نے مہاراجہ سے بدلہ لینے کی خسم کھائی اس دن جب ڈاکٹر نے پوری تیاری کے ساتھ جیسے ہی ٹریٹمنٹ کرنا چاہا تو دربار کے کچھ سینئر درباریوں نے اپنا آپا کھو دیا لیکن میں یہ سنکلپ لیتا ہوں کہ اب اس بڑے مہاراجہ کو میں کامپنے پر مجبور کر دوں گا کہ لاہور کا وہ گھونڈی راجہ اپنے اس مشکل وقت میں سنگھاسن پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا میں نے اس سے بدلہ لے لیا تھا اور جمرود میں جو گواہ وہ میری ہی کرتو تھی مہاراجہ حجیز سنگھ کے دربار میں ایک امریکن کی کہانی ہے یہ تین مارچ اٹھارہ سو پچپن کو شنیوار کا دن تھا امریکہ میں ایک کانفرنس چل رہی تھی امریکہ کے چودہویں راستپتی فرینکلین پیرس اور ان کے وار سیکریٹری زیفرسن ڈیویس بیوہ موجود تھی ڈیویس کے کہنے پر اس کانفرنس میں تیس ہزار ڈالر کا ایک اماؤنٹ سینکشن ہوا جس سے سینہ کے لیے اونٹوں کی خرید ہونی تھی حالانکہ ایک بار پہلے بھی اس کی مانگ اٹھی تھی لیکن اس کو خارج کر دیا گیا تھا پھر دسمبر اٹھارہ سو چوون میں ہونے والی کانفرنس میں ڈیویس نے یو ایس آرمی میں اونٹوں کو لانے کے لیے اپنی اس ریکویسٹ کو دوبارہ پرست اٹھ کیا خاص کر اوبر خابر سیما کے علاقوں میں اس کی بہت ضرورت تھی پہنی سلوینیا کا رہنے والا ایک آدمی اونٹوں کی سین میں ٹکڑی کا ایک بڑا حمایتی تھا جس نے جیفرسن ڈیویس کے اوپر اس کام کو کروانے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا تھا دراصل اس کے پیچھے اس انسان کا مقصد پوری طرح سے پیسہ بنانا تھا کیونکہ یہ اس چکر میں تھا کہ جب بھی یہ صدا کیا جائے تو وہ اس میں ایجنٹ رہے اور ایک بھاری کمیشن کمائے وہ افغانستان سے ان اونٹوں کی خرید کروانا چاہتا تھا مہاراجہ رجیس سنگھ کے دربار میں ایک امریکن کی کہانی ہے یہ نام تھا جوش یا ہیرلن دوستوں اونٹوں کی خرید کا یہ صدا اس کے تھرو سیرے نہیں چڑھ پایا آخر کار تب ہیرلن کو نراش ہونا پڑا جب ڈیویس نے ان اونٹوں کو بھارت اور افغانستان سے نہ خرید کر میڈل ایسٹ سے خریدنے کا فیصلہ کیا اس کے ساتھ ہی سودے سے پیسہ کمانے کا اس کا سپنا چور چور ہو گیا پینسلوینیا کے چیسٹر کاؤنٹی میں 12 جون 1799 کو ہیرلن کا جنب ہوا اس کے پتا جوش یا ہیرلن اور ماتا سارا ہنچمین تھیں یہ لوگ کویکر کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے جوش یا اور اس کے نو بھائی بہن ایک سخت ماحول میں پل کر پڑے ہوئے ان کے پتا ایک ویاپاری تھے اور بھائی بھی ویاپار ہی کرتے تھے لیکن جوش یا ہیرلن کی قسمت میں کچھ الگ ہی لکھا تھا یہ محیز 21 سال کا تھا جب اس نے پہلی بار فیلاڈلفیا کو چھوڑا یہ اپنی پریمیکہ جس کا نام الیجابیت سوین تھا اس کو وہیں پر چھوڑ کر آیا تھا وہاں سے یہ ایک پانی کے جہاز میں سوار ہوا جو کلکتہ اور شنگھائی جا رہا تھا پھر کچھ مہینے کے بعد واپس لوٹا اور اس نے دیکھا کہ اس کی پریمیکہ نے پیچھے سے کسی اور آدمی کے ساتھ شادی کر لی بری طرح سے ٹوٹے ہوئے دل اور دکھی من کے ساتھ پھر سے ایک بار پانی کے جہاز میں سوار ہوا اور پہنچا کلکتہ اس وقت کلکتہ میں بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہیڈ کوارڈر ہوا کرتا تھا اور کمپنی برما کے ساتھ ایک یود میں الجی ہوئی تھی اس یود کے لیے اسے ڈاکٹروں کی بھاری ضرورت تھی اب اس نے کیونکہ ڈاکٹری کی کوئی فورمل ٹریننگ نہیں لی تھی تو کمپنی کے میڈیکل بورڈ کے سامنے سیلف سٹڈی کر کے ایکزام دینے کی گزارش کی کمپنی سے اس کو اجازت مل گئی اور وہ پاس بھی ہو گیا اس کو کلکتہ کے جنرل ہسپیٹل میں اگلے دو سال کے لیے نیوک کر دیا گیا اس پوسٹنگ کے دوران انہوں نے برما میں اگلے دو سال تک اپنی سیوائیں تب تک دی جب تک کی لڑائی کے دوران یہ غائل ہو کر واپس بھیج نہیں دیے گئے پھر جب یہ ٹھیک ہوئے تو ان کو دلی کے نوٹھ کی طرف کرنال میں پوسٹنگ ملی جو آج کے زمانے میں ہریانہ میں پڑتا ہے ان کو اوڈرس لینے کا کام دیا گیا جس سے یہ بوری طرح سے پریشان ہو گئے اور انہوں نے کمپنی کی نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیا اسی دوران اس نے افغانستان کے کئی قصے سنے اور اسے لگا کہ یہ دیش کافی رنگین ہے اسٹ انڈیا کمپنی کا ایک نوائندہ ماؤنٹ سٹوارٹ الفنسٹن لکھتا ہے کہ ہیرلن افغان دربار کے قصے سن کر اس کے بارے میں جاننے کے لیے اتصاہیت ہو گیا اس سے اس کے اندر اصلی راجشاہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی زبردست اچھا جاگ اٹھی اس وقت کے کئی بھارتی راجاؤں سے اس کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھی لیکن وہ سب ہی بریڈش کمپنی کے کٹھ پتلی تھے اس لیے ان میں ہیرلن کا کوئی انٹریسٹ نہیں تھا پھر جب ہیرلن لودیانہ پہنچے جو کی ستروج کے کنارے پر بریڈش اسٹ انڈیا کمپنی کی سیما چوکی تھی اور جہاں سے اس وقت بریڈش راج اور مہاراجہ رنجیس سنگھ کے سامراجے کو بانٹنے والی سیما رکھا گزرتی تھی انہوں نے مہاراجہ کے دربار میں کئی یوروپی ندیگاریوں کے قصے سنے تھے جو اچھی تنخواہ پاتے تھے تو اب انہوں نے لاہور میں ہی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا لودیانہ سے ستنجھ پار کر کے لاہور جانے کے لیے مہاراجہ کی پرمیشن کی ضرورت تھی کیونکہ ان کی اجازت کے بنا کوئی بیویدشی مہاراجہ کے علاقے میں نہیں جا سکتا تھا جب ہیرلن اسی سلسلے میں لودیانہ میں رکے ہوئے تھے اسی وقت وہاں پر ان کی ملاقات احمد شاہ عبدالی کے پوتے شاہ شوجہ سے ہوئی احمد شاہ عبدالی جس نے سترہویں شتابدی میں پنجاب کو دہلا کر رکھ دیا تھا لودیانہ میں جب شاہ شوجہ سے ہیرلن کی ملاقات ہوئی اس وقت خوراسان پر دوست محمد برخزئی کا شاسن تھا شاہ شوجہ جس نے اپنے سنگاسن کو دوبارہ پانے کے لیے کئی ناکام کوششیں کی اس کو ہیرلن نے رازی کر لیا جس کے بعد شاہ شوجہ نے اس کو اپنا سنگاسن واپس دلانے میں مدد کرنے کا کام سوپا اس کے بعد ایک جگہ ہیرلن نے بتایا کہ شاہ شوجہ نے اس کو ایک بڑی اپادی سے بھی نوازا تھا یہ اپادی تھی مقرب الخاکن انیس ادولہ بہادر یعنی شاہی سامراجے اور وہاں کے بہادر سردار کے خاص دوست پندرہ اکتوبر اٹھارہ سو ستائیس کو دوست محمد کو سنگاسن سے اکھاڑ پھیکنے کے لیے شوجہ کے سیکریٹ ایزنٹ کے طور پر پہلے پیشاور اور پھر کابل جا کر سازش رچنے کے مقصد سے ہیرلن نے لودھیانہ سے کوچ کر دیا اس نے ایک درویش کا بھیش بنایا جو کی ایک مسلم سنت جیسا دکھائی دی رہا تھا پھر وہ کابل پہنچا اور وہاں پر دوست محمد کے بھائی جبار خان کے گھر میں ٹھہرا جبار خان کے من میں دوست محمد کے لیے دشمنی پل رہی تھی اب یہاں پر بھی اس نے ایک چال چلی اس نے وہاں پر اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا جیسے وہ برڈیش سرکار کا ایجنٹ ہو وہ شاہ شوجہ کے لیے کام کر رہا ہے یہ اس نے بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دیا لیکن یہاں پر کچھ وقت بتانے کے بعد اس کو سمجھ میں آ چکا تھا کہ شاہ شوجہ کے مقابلے دوست محمد بہت طاقتور ہے اس نے اپنا پلان وئی پر چھوڑ دیا اور دوبارہ لاہور میں ہی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا مہاراجر انجیس سنگھ کے شاسنکال کے وقت پنجاب کا دورہ کرنے والے کئی آتریوں اور اسٹ انڈیا کمپنی کے عدیقاریوں کے دستاویزوں میں ہیرلن کا ذکر ملتا ہے انہی میں سے ایک تھے جوسف ولف جنہوں نے 1832 میں بھارت کا دورہ کیا سن 1832 کے جون کے مہینے میں گجرات شہر پہنچے علاقہ مہاراجر انجیس سنگھ کے سامراجے کا حصہ تھا وہاں پہنچنے پر ان کو وہاں کے گورنر کے محل میں لے جایا گیا کیونکہ اس وقت سبھی بھی دیشی آتریوں کو سمبندیت پرانتیہ گڑرنر کو ریپورٹ کر کے اپنی آترہ کا مقصد بتانا ہوتا تھا جیسے ہی ولف محل میں داخل ہوئے ان کو گانے کی آواز سنائی دی گانے والا امریکن سانگ یینگ کی ڈوڈل گا رہا تھا ولف لکھتے ہیں کہ جب میں نے اندر جا کر دیکھا تو وہ گورنر ایک لمبا تگڑا اچھا دکھنے والا آدمی تھا جو صاف ستھے یورپین کپڑے پہنے ہوئے ہکا پی رہا تھا جب ولف نے اس سے پوچھا کہ وہ اس گانے کے بارے میں کیسے جانتا ہے تو گورنر نے پوری بھویتہ کے ساتھ جواب دیا کہ میں یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کی پینی سلوینیا پرانت کے فیلاڈ ڈلفیا شہر کا رہنے والا ہوں اور میرا نام جوشیا ہیرلن ہے ہیرلن 1839 میں لاہور آیا تھا وہاں پڑا کر اس نے مہاراجہ کے فرنچ جنرل جین فرنکویس الارڈ سے ملاقات کی جو کی دربار میں خاص اہمیت رکھتے تھے مہاراجہ رجیس سنگھ ہمیشہ ہی ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے کام کرنے کے طریقوں سے ساودھان رہتے تھے راجے کی سیما میں آنے والے ہر ویدیشی یا انگریز کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے کہ کہیں وہ کوئی جاسوس تو نہیں لیکن الارڈ اور دوسرے یورپین افسروں نے مہاراجہ کا وشواس جیت لیا تھا اور وہ مہتپن پدوں پر آسین بھی ہو چکے تھے جب ہیرلن نے مہاراجہ کے دربار میں اپنی سیوا دینے کی بات کہی تو الارڈ نے ان کو کہا کہ یہ سب دھیرے دھیرے ہی ہوگا کیونکہ مہاراجہ کا وشواس جیتنا آسان کام نہیں ہے جنرل الارڈ نے ہیرلن کو مہاراجہ سے ملوایا دربار کی طرف سے سب سے پہلے اس کو ملٹری کی کمانڈ میں شامل ہونے کے لیے کہا گیا لیکن اس کے لیے اس نے بڑے آرام سے منع کر دیا کیونکہ وہ اس سے زیادہ بہترین موقع چاہتا تھا اس کی میڈیکل ایکسپرٹائز کی وجہ سے اس کو ایک موقع مل بھی گیا مہاراجہ کو ہائپوکونڈریہ نام کی بیماری تھی اور کسی بھی طرح کے علاج کے بارے میں جانکاری دینے والے انسان کو مہاراجہ پوری توجہ دیتے تھے ہیرلن نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور لاہور میں ایک میڈیکل پریکٹیشنر کے طور پر کام شروع کر دیا ایک ڈاکٹر مہاراجہ رنجیس سنگھ جس کی پیشنٹس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر تھی اسی دوران ہیرلن نے اپنے لیے لاہور دربار میں ایک ایڈنسٹریٹیو پد کے لیے بھی کوششیں شروع کر دیں اس کی کوششیں کامیاب ہوئی اور مہاراجہ نے اس کو نورپور اور پسروٹا راجوں کا گورنر نیوکت کر دیا یہ چھوٹی پاڑی ریاستیں تھی جو کی زیادہ امپورٹنٹ ٹیریٹریز نہیں تھی بلکہ ہیرلن کی پریکشہ لینے کی ارادے سے ان کو دی گئی تھی ماناجہ گورنر کے روپ میں اس کے کام سے سنتوشت ہوئے اور مئی اٹھارہ سو اکتیس کو ہیرلن کو گجرات کا گورنر بنا دیا گیا لیکن یہ پد ہیرلن کو خاص شرط کے ساتھ ملا تھا کہ اگر اس نے اس کان کو سفلتا پورت کیا تو اس کو تیس ہزار روپے مئینا سیلری کی روپے دی جائیں گے اور اگر یہ اس میں ناکامیاب رہا تو اس کی ناک کاٹ دی جائے گی بعد میں ولف اپنے میمری نوٹس میں لکھتے ہیں کہ جب ہیرلن سے ان کی ملاقات ہوئی تب تک وہ سفلتا کے ساتھ کام کر رہے تھے کیونکہ ان کی ناک ابھی بھی ان کے موہ پر صحیح سلامت تھی سن اٹھارہ سو چوتیس کے آتے آتے ہری سنگلوہ کی لیڈرشپ میں افغانستان کی سیمہ پر موجود خاص رنیتک شہر پیشاور پر قبضہ کر لیا گیا تھا اٹھارہ سو پیتیس میں دوست محمد نے افغانستان کے امیر کی اپاتھی دھارڑ کر لی جس کے بعد اس نے کافیروں کے خلاف دھارمک ید کا اعلان کر دیا اس نے پیشاور پر پھر سے قبضہ کرنے کے لیے سکھوں کے خلاف جہاد کرنے کا فیصلہ کیا تب ماراجہ نے ہیرلن کو دوست محمد کے بھائی سلطان محمد خان کے ساتھ باتشید کرنے کا نازک کام سوپا تاکہ اس کے ساتھ کٹ بندن کیا جا سکے اور افغان ٹائب سوانی دس ہزار کی مضبوط سینہ کو دوست محمد سے توڑ کر رنجیت سنگھ کے پکشوے کیا جا سکے موہن لال کشمیری جو اپنی آترہ کے دوران پیشاور سے ہو کر گزرے سلطان محمد کے ویقتتو کے بارے میں اچھی تصویر پیش نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ پیشاور کا ورطمان گورنر سلطان محمد خان ہے جو ایک منجھلے قد کا ویقتی ہے وہ اپنی عمر کے آدھے پڑاہ پر پار کر چکا ہے موج اور مزے کا شوکین ہے ساتھ ہی اپنی اشلیلتہ کیلئے بھی مشہور ہے وہ ہمیشہ محلاؤں سے گھرا رہتا ہے جن میں ویوائیت اور عویوائیت دونوں شامل ہیں اپنے دیش اور سرکار کے پرتی پھوری طرح سے لاپروہ انسان جو شاندار اور مہگے کپڑے پہنے کا بہت شوکین ہے جس کی وجہ سے اس کو سلطان بیوی بھی کہا جاتا ہے اپنے اویان میں ہیرلن سلطان بیوی کو رنجیس سنگھ کے پکش میں لانے اور اس کے بھائی دوست محمد کا ساتھ چھڑوانے میں کامیاب ہوا امیر دوست محمد کو جو پتا چلا کہ اس کے بھائی نے بغاوت کر دی ہے اور یہ بھی کہ اس کے لئے ہیرلن پوری طرح سے ذمہ دار ہے اب دوست محمد زبردست گصے میں تھا چونکہ ہیرلن اس وقت افغانوں کے کیمپ میں ہی موجود تھے تو وہاں سے زندہ نکلنے کے لئے ان کو اب اپنی پوری ڈپلومیٹک ایبیلٹیز کو یوز کرنا تھا